نمشکار دوستوں ویلکم جن جن ویس زائی کا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی انسٹنٹ بننے والا لال مرچ کا اچار بہت ہی جلدی بنے گا چھٹ بند بنے گا اور ساتھ میں بہت ہی زائکی دار ہے اور بہت ہی ڈیسٹی بھی ہر انڈینز گھر میں اچار بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہر تھالی ادھوری ہے جب تک ہماری تھالی میں اچار نہ ہو چاہے آپ گیسٹ منیو تیار کر رہے ہیں چاہے آپ فیسٹیو منیو تیار کر رہے ہیں اور چاہے آپ ایسے ہی نورمل پرانٹھا بھی بنا رہے ہیں نا تو اس میں جو سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ آتا ہے اچار جس گھر میں جیسا فلیور پسند کیا جاتا ہے اور جس ورائیٹی کا اچار پسند کیا جاتا ہے موسٹلی ہر گھر میں وہ اچار ہوتا ہی ہوتا ہے تو آج بہت ہی انسٹنٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو بنائیے گا ضرور اور میرے ساتھ کمنٹ شیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیئے سٹرٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی تو میں نے آپ پہ لیے ہیں لال مرش آپ جب بھی کوئی بھی اچار ڈالنے جا رہے ہیں تو اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ کرتی ہے ہماری سبجی کی کوالیٹی تو آپ دیکھ کر لیں کی اس پہ کوئی بھی سپاٹ نہ ہو اور نہ ہی یہ لوس ہو سبجیوں کی پہچان ہوتی ہے جتنی فریش ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور سبجی جتنی پرانی ہو جاتی ہے اتنا ہی وہ لوس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اچھی کوالیٹی کی مرش لے لی تھی اور انہیں اچھے سے واش کر کے میں نے سکھانے رکھ دیا تھا اور جب یہ اچھے سے سوک گئی تھی تو میں نے انہیں wipe up کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا بھی moisture اس میں نہ رہے اس کے بعد میں نے انہیں cut کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے pieces میں آپ چاہیں تو کسی بھی shape میں انہیں cut کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ہاں پہ ایک کڑھائی میں mustard oil کو گرم ہونے رکھ دیا ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اچار ہمیشہ mustard oil میں ہی بنتا ہے تو میں نے اسے smoke ہونے رکھ دیا ہے جب تک اس میں سے دھوہ نکلے گا اس کی smell ختم ہو جائے گی تب تک ہم یہاں پہ کچھ مسالوں کو بھون لیتے ہیں جو ہم اچار میں یوز کریں گے تو میں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ میں نے یہاں پہ سابود دھنیا لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ لیا ہے پیلی سرزوں مارکٹ میں بہت آسانی سے اپلیبل ہو جاتی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک چمچ جیرہ اور تھوڑی سی ہینگ ساتھ میں میں نے لیا ہے یہ میرے پاس باریک سونف کا پورڈر تھا اگر آپ کے پاس سابود سونف ہے تو آپ یہاں پہ ایک چمچ لے سکتے ہیں کیونکہ میرا پورڈر بہت باریک تھا تو میں نے یہاں پہ دو چمچ سونف کا پورڈر یوز کیا ہے اس کے بعد بلکل سم گیس پہ ہم اسے اچھے سے روست کر لیں گے تاکہ ان میں سے ایک بہت ہی اچھی سی بھنی بھنی سی خوشبو آنے لگ جائے وہ اچھے سے سموکی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بھی لک پورڈر ہونے تک رکھ دیں گے اور مسالوں کو آپ جب بھی پیس رہے ہیں ان کا پورڈر بنا رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ رول یہی ہے کہ ہم مسالوں کو تھنڈا کر کے ہی پیسیں اور اگر آپ نے مسالوں کو گرم گرم پیس لیا ہے تو ان میں موشیر آ جاتا ہے جو کہ ہمارے اچار کو بلکل خراب کر دے گا تو یہاں پہ مسالے کا تھنڈا ہونا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور جب ہمارا مسالہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے ان کو پورڈر کر لیا ہے اچھے سے پیس لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں نمک نمک میں اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال رہی ہوں اور آپ پہلے نمک تھوڑا کم ہی ڈالیے گا کیونکہ اگر کسی بھی چیز میں نمک کم ہوتا ہے تو ہم اسے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میرا جو اویل تھا وہ بھی لک فارم ہو گیا تھا آپ کو بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے مسٹرڈ اویل کو اتنا کی ہم اس میں انگلی ڈپ کریں تو ہم سے سہن ہو سکیں اور اس کے بعد میں نے ہاں پہ مکس کر دیا ہے اب ہم اویل کو اتنا مکس کریں گے کہ ہلکا سا رنی بیٹر ہو مطلب بہت گاڑا سا پیسٹ نہ ہو تھوڑا سا پتلا پیسٹ فارم میں آ جائے اتنا ہی ہمیں یہاں پر اویل مکس کرنا ہے تو کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ لپٹوانسی ہے تاکہ ہماری ہر مرچ بینا اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اس کے بعد جو کٹی ہوئی ہماری مرچ تھی وہ میں نے ہاں پہ ایٹ کر دیا ہے اور مسالے کو اچھے سی کوٹ کر دیا ہے اگر آپ یہ اچار کچھ دنوں کے لئے بنا رہے ہیں لگ بک پندرہ دن کے لئے بیس دن کے لئے یا جادہ سی جادہ ایک مہینے کے لئے تو آپ یہاں پہ وینگر کو یوز مت کیجئے کیونکہ وینگر ہوتا ہے ہمارا پریزرف کرنے کے لئے اور اگر آپ کو یہ اچار لمبے ٹائم کے لئے بنانا ہے چھ مہینے کے لئے سات مہینے کے لئے تو آپ یہاں پہ دو چمچ وینگر یوز کریں اور جتنی زیادہ قوانٹیٹی آپ یہاں پر بناتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو وینگر یوز کرنا ہے میں نے یہ بنائی تھی دو سو گرام مرچ کا اچار جس میں میں نے دو چمچ وینگر یوز کیا ہے اور وینگر سے آپ کا اچار بلکل پریزرف رہے گا آپ کا اچار ختم ہو جائے گا لیکن وہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہ اچار لاسٹ ایک یا دو گھنٹے میں بن کر ہو جاتا ہے بلکل تیار کھانے میں بہت بہت ڈسٹی ہے کھچڑی کے ساتھ دلیے کے ساتھ دال شاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ پوری کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ یہ اچار بہت ہی ذائکے دار لگتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ مرچ کا اچار کس طریقے سے ڈالتے ہیں اس کو بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بلکل بھی نہ بھولیں آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اپنی ریلیٹیوز کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنا پیار دینے کے لیے اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ صبح ٹھیک ساڑی کیا